بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وظائف کی دنیا میں آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ ہے پریگنیسی کا حمل کا اور یہ دعا ہے یہ حمل کی دعا ہے بیس دعا فار پریگنیسی یعنی سب سے اچھی دعا ہے یہ حمل کی اور حمل کو بچانے کی اور بعض عورتوں کا یہ سوال ہے کہ ہم ہمارا حمل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کی حفاظت نہیں ہوتی تو اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تب اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی امدہ ہونے جا رہا ہے اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے اس کو حمل ہوتا ہے حمل اسکات ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی بہترین وظیفہ ہے اور اگر کسی عورت کو حمل ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی بہترین وظیفہ آپ کے لیے قرآن پاک کی یہ لے کے حاضر ہوا ہوں قرآن پاک کا وظیفہ ہے قرآن پاک کی یہ ایک صورت ہے اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے پہلا وظیفہ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اثر کی نماز کے بعد صرف ایک صورت پڑھیں اور جب آپ وہ صورت پڑھ لیں تو اس رات یہ ایک صورت آپ نے تسبیح کرنی ہے یعنی سو مرتبہ پڑھنی ہے تو اس رات پھر آپ ہم بستری کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی گود گھوبر دے گا یعنی یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے اور پانی رکھا ہو وہ پانی مرد بھی پیئے اور عورت بھی پیئے وظیفہ کر کے اس پانی پہ پھونکے مرد بھی پی لے اور عورت بھی پی لے اس کے بعد رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے ہم بستری کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی گود کو بردے گا اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے قرآن پاک کی اس آیت سے انشاءاللہ ان ماں بہنوں کا حمل جو ضائع ہو جاتا ہے اسقاط ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہ سورہ یوسف آیت نمبر چونسٹھ یہ آپ نے سو بار پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز ہر روز آپ اس کو سو بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی آپ کا حمل کبھی ضائع نہیں ہوگا بہت امدہ دعا ہے اللہ عمل کی تفیق عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈی میں نیکس ویڈی فکر ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ